بولو لے جاتا ہے کہ سادھنا ہمیں کہاں لے جاتی ہے کلپ نہ کریے آپ سادھنا ہمیں گھر سے نکالتی ہے اور ہمیں مندر میں بھگوان کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے ہماری شادھنا ہے گھر سے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا بچار بنتا ہے ہمیں مندر جانا چاہیے درشن کرنا چاہیے بھگوان سے آگیا لے کر کاری کرنا چاہیے یہ ہماری کیا ہے سادھنا ہمیں گھر سے نکالنا ہے مندر جانا ہے ہمیں مندر میں جا کر کے بھگوان سے آدیس لے کر کاری کرنا ہے یہ ہے سادھنا ہمیں گھر سے نکال کر مندر پہنچاتی ہے سادھنا اور سادھن دلپ کے گدے سے لے کر کے پھائیوشٹار ہوتل تک سادھن ہمیں جوڑتا ہے تو ہمیں سادھن کو مہت نہیں دینا ہے ہمیں سادھنا کو مہت دینا ہے سادھن کو ہمیں سادھنا سے جوڑنا ہے سادھنا کو سادھن سے نہیں جوڑنا ہے سادھن کو کس سے جوڑنا ہے سادھنا سے اُلٹا ہو رہا ہے آج آج سادھنا کو لوگ سادھن مان ویٹھے ہیں مان ویٹھے ہیں کی نہیں سادھن نہیں سادھن کو ہمیں سادھنا سے جوڑنا ہے اس لئے سرپتی ستدھر بائیس بھیسا سٹھ چاہت رگوپتی بل دیکھا سیتا چرن چوچ ہت بھاگا موڑ مند مت کارن کاغ چلا ردھر رگونا یک جانا سیک دھنس سایت سندھانا جیسے ہی سیتا جی کے چرن میں چوچ کا پرار کیا تو ردھر دھار نکلی سیتا جی نے کچھ نہیں کہا سہ لیا لیکن بھگوان رام میں دیکھا یہ ردھر دھار کہاں سے نکل رہی ہے ارے یہ تو سیتا کے چرن میں کسی نے پرار کر دیا ہے کون دیکھا تو پکشی جا رہا تھا بھگوان نے ایک تنکا اٹھایا اس کے پیچھے لگا دیا تنکا چھوڑ دیا اس کے پیچھے تنکا ترنتے کلس کلس ترن کرے ہی وہ ترن بن گیا کلس کلس بن گیا بجر ساؤدھان جب ترن کلس بنا بھگوان کا ترن ہے ترن میں کتنی تاگت ہوتی ہے سوچو لیکن بھگوان کا ہاتھ یدی لگ جائے تو ایمانداری سے بتاؤ تو وہ ترن جو ہے کتنا سکتشالی ہو جاتا ہے کلپنا کرو کسی نردھان کے اوپر بھگوان کی کرپا ہو جائے تو میں ایک بات بتا دوں آپ کو اندر کا آستط بھی اس کے سامنے پھیکا ہے سمجھ گئے ہو نہیں اندر کا آستط اس کے سامنے کچھ نہیں پھیکا ہے اگر بھگوان کی کرپا ہو جائے اسپرس ہو جائے ایک ترنکے میں ہاتھ لگیا تو وہ کلس بن گیا اور بھاگا جائے پیچھے پیچھے بھگوان کا وہ بان جو ترنکہ ہی بان بن گیا اب آپ کلپنا کریں وہ دھارن میں یہ دے رہا ہوں کہ مدد کون کرتا ہے جب جگن اپراد بن جائے اس جگن اپراد میں اپراد ہی کو کیبل موت ہی موت دکھائی دے لیکن یدی اس اپراد ہی کو ماف کر دیا جائے جہاں مردو دنڈے کی سجا ملنے والی ہو جہاں پانسی کی سجا ملنے والی ہو اور یدی اکائق اسے ماف کر دیا جائے تو ایمانداری سے بتاؤ کوئی بہت بڑی شخصی کام کر رہی ہے کہ نہیں اس کے پیچھے کیا آرتھ نکلے گا بولو جب مرتو دنڈے ملنا تھا اور کنفرم ہو گیا کہ اس کو مرتو دنڈے ملے گا ہی ملے گا لیکن پیارے تھتکال اسے ماف کر دیا گیا اس کا مطلب ہے اتنے بڑے اپرادی کو ماف کیا گیا تو بہت بڑی شخصی کام کر رہی ہے تو سکتی کونسی ہے سنسار میں بہت بڑی اس بات کو سمجھ لو سب سے بڑی شخصی کیا ہے وہی ہے سند اسی وہ کہتے ہیں سند جو میں آج بیاکیا کر رہا ہوں اس سے دکھ کر رہا ہوں وہ ہے سند کہاں پہنچا جب بان پیچھے گیا بھگوان کا تو اس جیند نے سوچا کہ دیکھو یہ بان میں نے پیچھے لیکن جب میں اپنی سیما سے سیما کے اندر آ جاؤں گا جب میں اپنی سیما کے اندر آ جاؤں گا تو یہ بان میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا جیسے اتر پردیش میں کسی اپرادی نے اپراد کیا تو سوچتا مد پردیش کی سیما میں پرویش کر جاؤں تو اتر پردیش کی پولیش میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی کیوں یہی تو کرتے تھے پہلے جتنے اپرادی ہوتے تھے وہ سب سیما چھوڑ دیتے تھے سیدھی سی بات ہم نے جس پردیش میں پرانت میں اپراد کیا اس پرانت کی سیما سے ہمیں باہر ہو جانا چاہیے یہ بچنے کا ایک طریقہ تھا تو جیند نے سوچا میرے پاس تو اتنا اچھا طریقہ ہے کہ چترکوٹ میں میں نے اپراد کیا ہے لیکن یہ بان کیا کرے گا اس کی سیما کہا تھا کہ جب میں اپنے سورگی کی سیما میں پرویش کر جاؤں گا تو یہ بان اپنے ہاں بیک ہو جائے گا میرا کیا بگڑے گا اور واسطہوں میں ہوا یہی کہ جیسے ہی جیند نے سورگی کی سیما میں پرویش کیا تو بھگوان کا بان بھی سورگی کی سیما میں پرویش کر گیا کیوں کارن کیا ہے کارن یہ ہے کہ بھگوان کی ستہ تو ترہون میں ہے وہ لوگ کہاں نہیں ہیں سوچو جو کہاں نہیں ہے بھگوان کی ستہ بھگوان سیما سے پرے ہے آج بھگوان کا بان ہے سورگی میں پرویش کر گیا اور جیسے اس ورگ میں پرویش کیا بھگوان کے ورنے تو جیند نے سوچا اوہ خطرہ بہت بڑا خطرہ ہے اب خطرہ ہے کیونکہ اس ورگ میں بھی پرویش کر گیا لیکن اس نے سوچا کہ جب ہم راج محل میں پرویش کر جائیں گے تو میں سرکشت ہو جاؤں گا یہ ہمارے راج محل میں تھوڑی پرویش کرے گا اور واسطہوں میں جیسے ہی راج محل میں اس نے پرویش کیا اندر محل میں پرویش کیا بھگوان کا وان اندر محل میں پرویش کر گیا اس نے سوچا کہ اب مرتا کیا نہ کرتا اب تو ایک ہی اوپائے ہے کہ میں کیسے بچوں کیسے بچوں اس نے سوچا کہ جب پتا کے سمکش پہنچ جاؤں گا تو میرا پتا اتنا پرویش حالی ہے کہ یہ وان اپنے آپ لوٹ جائے گا کیونکہ میرے پتا کے پاس بجر ہے تو یہ وان آئے گا تو بجر جو ہے کوچ بن کر کے میری رکشہ کرے گا کیونکہ میرے پتا کے پاس بجر ہے بجر کا پریوگ اگر بان کے سامنے کر دیا جائے گا تو یہ بان کا استطاع اپنے آپ سماپت ہو جائے گا یہ سوچ رہا ہے کون جیند سوچ رہا ہے لیکن جیسے ہی پتا کے سامنے پہنچا کہا میری رکشہ کرو رکشہ کرو رکشہ کرو تو اندر مولا گھمڑا تھا کیوں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کہا بس مارنے والا میرے پیچھے جب تو میرے پاس آگیا ہے تجھے کون مار سکتا ہے کہا مارنے والا پیچھے اندر نے جیسے ہی دیکھا پیچھے اس بان کے اوپر بھگوان کا درشن ہو گیا پربو رام کا اور وہ بان یہ کہہ رہا تھا کہ جو بھی جیند کی رکشہ کرے گا وہ شری رام کا کوپ بھاجن بنے گا جو بھی جیند کی رکشہ کرے گا وہ شری رام کا کوپ بھاجن بنے گا یہ سنکیت مل رہا تھا اب کلپ نہ کرو آپ شری رام کے کوپ سے کوئی مائی کا لال بچ سکتا ہے شری رام جی کے کوپ سے کوئی مائی کا لال نہیں بچ سکتا ہے اندر نے جیسے ہی دیکھا کانپ گیا ہی بجر نے اپنا اسٹیتو گما دیا اس بان کو دیکھ کرتا اندر کے بجر کا کوئی اسٹیتو نہیں رہا اچھا بولو رام کے سامنے کسی کا اسٹیتو کام کرے گا کسی کا اسٹیتو کام نہیں کر سکتا ہے یاد رکھنا شری رام ایسے بلسالی ہیں کہ سنسار کے جتنے بڑے بڑے بلوان ہیں اتبا تربون کے جتنے بڑے بڑے بلوان ہیں ان سبھی کے ہتھیار گل جاتے ہیں رام کو دیکھ کر کے یہ ہیں رام ہمارے رام کے سامن تو کوئی بلوان ہے یعنی رام سمان رام نگم کہیں رام کے سامن کیول رام ہیں دوسرا کوئی ہے نہیں اگر بلوانوں میں دیکھا جائے تو رام کے سامن کیول رام ہی بلوان ہیں رام کے علاوہ کوئی دوسرا بلوان نہیں ہے جن کو ہم مہاویر کہتے ہیں یاد رکھنا وہ بھی سر چھکا کر کے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے بلو بیٹھتے ہیں کیوں بیٹھتے ہیں حنمان مہاویر کسے کہتے ہیں حنمان یوں کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا رام دروار میں چرنوں میں سر جھکائے بیٹھے ہیں اچھا بلو ہاتھ جوڑے ہیں کی نہیں جوڑے ہیں ہاتھ جوڑنا سر جھکانا اس کا مطلب سرنانگت ہے بلو بھئے جن کو ہم مہاویر کہتے ہیں چاروں جو پرتاب تمہارا ہے پرسد جگہ تجھی آرہا وہ بھی سر جھکا کر کے ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کیول ہاتھ جوڑ کر کے ہی نہیں بیٹھے ہیں سری رام کے چڑھوں میں آنسوں کی دھار لگی ہوئے ہوئے یتری یتر رگنات کرتنم تتر تتر کرت مست کانجلیم باستر واری پر پورن لوچنم مہارتیم نمت راکھ شانتفا انمان کی مہاراض سر جھکائے ہیں نیتروں میں آنسو ہیں بھگوان کے سری چڑھناروندوں کا دھیان کر رہے ہیں اب یہ بجر کیا کرے گا اندر کا بولو اندر کا بجر کرے گا کیا اندر کے بجر نے اسٹت کھو دیا اندر کانپ نے لگا جیند سمجھ گیا کہ جب بجر نے اسٹت کھو دیا پتا کانپ رہا ہے تو کوئی مائی کا لال اب مجھے بچا نہیں سکتا ہے اور جانتے ہو کیا کہا اندر نے مورک نالائک تُو نے بہت بڑا اپراد کیا ہے نکل جا میرے دربار سے نکل کر لوٹ کے بتانا یہاں سوچو جرہاں پتا کے سامنے بھی اسٹت نہیں بچ پایا پتا نے بھی رکشہ نہیں کر پائی سوارگ میں بھی پہنچ گیا اندر بھابن میں پہنچ گیا لیکن اس کے بعد بھی رکشہ نہیں کر پائی بھاگا گوشامی جی کہتے ہیں دھرنجی روپ گئے اوپ تُپاہیں رام بمکھ راکھا کہنائیں رام بمکھ ہے اس لئے پتا نے بھی بہشکار کر دیا اس نے سوچا کہ میرے پتا میں کمیاں ہیں اس لئے جس میں کمیاں ہوتی ہیں وہ کمجور ہوتا ہے چاہے جتنا پابر کھل کیوں نہ ہو لیکن کمیوں والا وقتی ہمیشہ کمجور ہی رہتا ہے سکتی چاہے جتنی پردرسن میں اس کے ساتھ جنی ہو لیکن کمیاں جس کے اندر ہوتی ہیں وہ اندر سے کمجور ہوتا ہے چاہے جتنی طاقتیں لگی رہیں آنگے پیچھے اس کے لیکن وہ اپنے کو کمجور ہی محسوس کرتا رہے گا یا کس کے کارن کمیوں کے کارن اس لئے یدی تمہیں بلوان بننا ہے تو پہلے کمیوں کو دور کرو سب سے بڑا طریقہ اپائے ہم بتا رہے ہیں آپ کو یدی آپ کو بلوان بننا ہے تو دنیا کے استر سستر ہتھیار لوگوں کو اکٹھا کرنا یہ بند کرو سب سے پہلے اپنی کمیوں کو دور کرو تم بلوان ہو جاؤ گا بولو ہو جاؤ گے کی نہیں بلوان ہو جاؤ گا اور یدی تم نے کمیوں کو دور نہیں کیا اور تم نے اپنے پروہاو کو بڑھانے کے لیے ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے تمام سستر دھاریوں کو اپنی سرکشہ میں کھڑا کر لیا تو یاد رکھنا جن سے آپ رکھشہ کی امید کرتے ہو امید سے ایک دن دھوکھا مل جائے گا ہوا بھی ہے بولو ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے لیکن یدی آپ کو مجبوط بننا ہے بلوان بننا ہے تو اپنی کمیوں کو دور کر دو آپ بلوان ہو جاؤ گا کوئی بھی پہلوان کوئی بھی شکت شالی سستر دھاری آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے بسواث کرنا لنکا میں ہنمان جی گئے تھے گدا لے کے نہیں گئے تھے پہلی بار بولو گئے تھے کیا ہنمان جی کا سستر کیا ہے گدا ہے لیکن لنکا میں پہلی یاترہ جب ہنمان جی کی ہوئی تھی راکھشہ سو کے بیچ میں گئے سنبیدن سل چھتر تھا پورا کے نہیں تھا لیکن ہنمان جی گدا لے کے نہیں گئے ہنمان جی ویسے ہی گئے لیکن کس کو ساتھ لے کے گئے تھے بولے گدا ساتھ لے کر کے نہیں گئے پھر کس کو ساتھ لے کے گئے تھے مسکھ سمان روپ کا پیدھری لنکایں چلے ہو سمرنر کھری یہی کہنائے سون کہوں ماتھا چلے ہو حرس یہ دھر رگونا تھا بھگوان کو ساتھ لے کے گئے ہردائے میں دارن کر کے گئے آج اندر نے دودھکار دیا بھاگیں دھرن جی روپ گئے اوپ تپاہیں رام بمکھ راکھا تہنائیں جہن سمجھ گیا کہ پتا کے اندر کمی ہے اس لئے کمی ہونے کے قارن یہ میری مدد نہیں کر پایا اب تو مجھے ایسے کے پاس جانا چاہیے جس کے جیون میں کمی نہیں ہے تو برمہ جی کے پاس پہنچا کس کے پاس پہنچا برمہ کے پاس برم دھام برم دھام برم دھام کا ارت ہے برم دھام پہنچا اچھا جیسے برم دھام پہنچا برمہ جی کی ہاں میری رکشہ کرو میری رکشہ کرو برمہ جی نے کہا گھبڑا تھا کیوں ہے تو ایسے باپ کا بیٹا ہے کہ تیتیش کروڑ دیوتا اس کے ادھینا ستی تو گھبڑا رہا ہے میرے پاس آگیا ہے میں برمہ ہوں چنتہ مت کر بیٹھ کہے بیٹھوں تو لیکن بیٹھا ہی نہیں پا رہا کیوں کہ پیچھے تو دیکھو کنڈیشن خراب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جا رہے ہو مرنے والا مارنے والا پیچھے لگا ہو آپ کو بیٹھو 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 ایک گلاس پانی تو پھولو دیکھنے رہے ہو پیچھے موت مردہ رہی ہے مارنے والا پیچھے پڑا ہے ہمارے چلے ہی آرہا کہتے پانی پھولو بیٹھو 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 ارے مرے کیا برمہ جی نے کہا بیٹھو بیٹھو بیٹھیں کیا موت پیچھے ہے میری رکشہ کرو کیا ہو گیا تھا پیچھے تو دیکھے اور برمہ جی نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو کنڈیچن ہوئی تھی بھگوان کا درشن ہو گیا پروہ رام کا پروہ رام کا درشن ہوا آنکھیں لال ہیں بھگوان کی یہ بان تو بھگوان کا تھا لیکن اس بان پر کس کا پروہ ہو تھا بولو پروہ رام کا پروہ ہو تھا آنکھیں لال رام روز پاوک شو جلائی جو اس کی مدد کرے گا وہ بھرسن ہو جائے گا جو بھی اس کی مدد کرے گا وہ بان یہ سنکے دے رہا تھا جو بھی اس کی رکشہ کرے گا سب سے پہلے وہی اسٹھتہین ہو گا اس کا اسٹھتہ سما برمہ جی نے کہا بہت بڑا خطرہ ہے بہت بڑا خطرہ ہے برمہ جی نے کہا ایک بات بتاؤ اسٹھتی اچھی نہیں ہے بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے تو جین تبولہ کیا کریں تمہارے پاس کھڑے ہو کہ بیرت میں سمجھے بچنے کے چانسہ ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے وہ لے فائدہ یہی ہے کہ ابھی بھی سمل جاؤ ابھی بھی سمل جاؤ کیا وہ لے اپراد تم نے کہاں کیا ہے کہا چترکوٹ میں کس کا اپراد کیا ہے کہا سیتا جی کے چرن میں چوچ مار دی برمہ جی نے کہا اتنا بڑا اپراد کیا ہے ارے تُو نے اپراد اگر کر ہی دیا تھا تو یہاں کیوں آیا ہے یہاں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر یدی اپراد ہو گیا تھا تو پھر بس کہیں نہیں جانا چاہیے تھا انہی کے چلنوں میں سمرپن کر دینا چاہیے تھا کہ مجھ سے اپراد ہو گیا ہے میں سوکار کر رہا ہوں اب پراشتھت کر رہا ہوں مجھے چھما پڑے گنجائش تھی لیکن یہاں تُو چلا آیا اب جتنے جلدی بھاگ سکتا ہو بھاگ نہیں تو بھرم کمنڈل سے تیری خوپری توڑ دوں گا اب یہ بھاگ ہے بھرمہ جی نے ہی بچا نہیں پائے اس کی رکشہ نہیں کر پائی بھرمہ جی کا ہی کوک بھاجن بننا چاہتا ہے بھرمہ جی کہاں پہنچا سنکر جی کہاں اس نے سوچا بھرمہ دھام سیو پور سو لوکا اب یہ پہنچا کہاں بھگوان سنکر کے یہاں اچھا سنکر کی کہاں پہنچا یہ سوچا یہ بھولے واوا ہے جس کو بردان دے دیتے ہیں یاد رکھنا اس کی رکشہ جرور کرتے ہیں نشت روپ سے اس کی رکشہ کرتے ہیں یاد رکھنا بردان کس کو دیا تھا مالو مارکنڈے ریشی کو بردان دیا بھولو عمر کر دیا کی نہیں کر دیا ان کو مارکنڈے جی آج مہا پردائے میں بھگوان کا درسن کرتے ہیں تو کہا کہ سنکر جی کہ یہاں جائیں بردان مل جائے گا تو نشت ہے کہ ہم بھائمکت ہو جائیں گے بھگوان سنکر کے یہاں پہنچا پائی مام پائی مام پائی مام میری رکشہ کرو رکشہ کرو رکشہ کرو بھگوان سنکر نے کا چنتہ مت کر میرے پاس آگیا گبڑانا نہیں کا موت پیچھے ارے موت کیا بگاڑے گی وہ کال ہے میں مہا کال ہوں جب میرے پاس ہی آگیا ہے تو کال تیرا کچھ نہیں بگاڑے گا مہا کال کی شرن میں تُو آگیا ہے گبڑا مات پاروتی جی نے دیکھا رہے بس یہی تو ان میں کمی ہیں بھولے بابا میں پاروتی جی نے بچار بعد میں کرتے ہیں پہلے بردان دیتے ہیں پہلے کرنا چاہیے بچار تب دینا چاہیے بردان بولو بھائی لیکن بھگوان سنکر کی اسٹھتی یہ ہے کہ بردان پہلے دے دیتے ہیں بات میں بچار کرتے ہیں بھسماسوں کو پہلے بردان دے دیا بات میں بچار کر رہے بردان نہیں دینا چاہیے تھا پاروتی جی نے کہا دیکھو تو سنرکشن بات میں دینا پہلے کنڈیشن پر بچار کرو کیا ہے کنڈیشن بھگوان سنکر نے دیکھا تو وہی بھگوان رام کا درسن ہوا بھولے واوا کھڑے ہو گئے اور سب سے پہلے تو بان کو پرنام کیا جیند بولا ہم مرے ہم جس کی سرن میں آئے تھے وہی بان کے آنگے ہاں جوڑ رہا ہے اس کا مطلب اب ہم بچنے والے نہیں ہیں بس بھولے واوا نے جیسے ہی دیکھا پربو رام کا درسن کیا پرنام کیا اور پرنام کر کے آنکھیں لال ہوں کہا پاروتی ترسول اٹھاؤ میرا اور جیسے کہا ترسول اٹھاؤ پھر بھاگا اس نے کہا کہ اب نہیں بچنے والے برم دھام سیو پورا سبلوں کا اوہ پھرا بھرمت بیا کل بھے سو کا کاغو بیٹھن کہان اوہ ہی راکھ کو سکے رام کر دروہی یہ رام کا دروہی اس کو کون سندقشن دے گا بھاگا بھاگا پھر رہا ہے پتہ نے مدد نہیں کر پائی برمہ نے مدد نہیں کر پائی بھگوان سنکر نے بھی مدد نہیں کر پائی ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میں آپ سے بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں سند میں کتنی بڑی طاقت ہے اتنا بڑا اپراد بھگوٹی بھگوٹی اپراد کرنے والا وہ جینت آج پتہ بھی اسے سنگکشن نہیں دے پایا سویم برمہ نے اس کو بھگوٹکار دیا بھگوان سنکر نے بھی اس کو کہلاس سے نکال دیا ساؤدھان جا رہا تھا اس نے سوچا کہ مرنا کنفرم ہے اب تو میں آنگے چل کے مروں گا اب مرنے کا آسطان کہاں دیکھو جس کل موت آ جاتی ہے وہ ویقتی جو ہے مرنے کا آسطان کھوچتا ہے کہاں مرنا چاہے مرنے کا آسطان بہت سے لوگ گھر میں ہی مر جاتے ہیں لیکن گھر میں بھی کھوچتے ہیں وہ اسطان کے کہاں مرنا چھوٹے ہیں کیوں وہی ایسی بات نہیں ہے مرنے والے لوگ گھر میں ہوتے ہیں لیکن گھر میں بھی اسطان کھوچتے ہیں وہ گھر کے لوگوں سے پوچھا جائے کیوں ارے بولے ہم لوگ یہیں بیٹھے رہے ہیں پتہ نہیں پیچھے کے کبرے میں چلا گیا ہم لوگ تو یہیں بیٹھے تھے یہیں بیٹھے رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس نے گھر میں بھی ایک اسطان مرنے کا کھوچا بولو کھوچا کنی کھوچا تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ جیند بھی مرنے کا اسطان کھوچ رہا ہے ساؤدھان سبھی انسانوں کے پیچھے موت پڑی ہے پیچھے پیچھے موت چل رہی ہے بولو چل رہی ہے کہ نہیں ایسا سنسار میں کوئی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے موت میں چل رہی ہے موت چل رہی ہے لیکن پیارے موت پیچھے چل رہی ہے ہم آنگے چل رہے ہیں لیکن ہم ایسے راستے پر چلیں کہ موت ہمارا کچھ نہ بگاڑ پا ہوئے بولے کون سے راستے پر جس راستے سے سنت آ رہے جس راستے سے سنت آ رہے اس راستے پر ہم چلیں بس اس نے یہی کام اچھا کیا اس کو اکشمات گھٹنا کرم کہا جائے یا پھر پرماتمہ کی لیلہ کہا جائے یا اس کا بھویک کہا جائے کہ جس راستے سے نارد جی آ رہے تھے اسی راستے پر یہ چل جائے بولو چلا کی نہیں چلا جس راستے سے نارد جی چلے آ رہے تھے اگر نارد جی نہ آ رہے ہوتے تو پرمان کیسے ملتا ہے نارد جی نے دیکھا تو تب ہی ہے جب جس راستے سے نارد جی آ رہے تھے یہ جا رہا تھا وہ موت پیچھے تھی بس انتر کیا پڑھا سنت کی درشتی پڑھ گئی اس کے اوپر کس کی درشتی پڑھ گئی سنت کی درشتی پڑھ گئی سنت کی درشتی پڑھ گئی تو مرتی یوگ ٹل گیا کی نہیں ٹل گیا بولو برمہ کی درشتی پڑھی سنکرگی کی درشتی پڑھی اندر کی درشتی پڑھی مرتی یوگ نہیں ٹلا اس پرسنگ کے انشار بھائی رامین کا پرسنگ ہے یا تو تم پرسنگ کو گلت صد کرو اگر پرسنگ کو گلت صد کروگے تو سنکر جی ناراض ہوں گے کیونکہ اس پرسنگ کو سنکر جی نے ہی لکھایا ہے کس سے لکھوایا بولے تلسیداد جی مہاراج سے ہرمان جی سے کا ہاتھ پکڑ کے لکھاؤ تو جب بھگوان سنکر ہی سوہم اس پرسنگ کو لکھوا رہے ہیں رامچرچ مانس میں تو بولو اس پرسنگ کو ہمیں سویکار کرنا پڑے گا کینے کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا لیکن پیارے ہم پرمان یہ دے رہے ہیں مرتو پیچھے پیچھے پڑتی رہی ہے برحمہ کے یہاں گیا سنکر جی کے یہاں گیا دیوتاوں کے پاس بھی گیا اندر لوگ گیا پتہ کے یہاں گیا لیکن ایمانداری سے بتاؤ موت پیچھے پیچھے رہی کی نہیں رہی رہی موت پیچھے پیچھے اچھا اس موت کو بھیجا کس نے تھا پیچھے سوہم بھگوان نے بھیجا تھا بولو رام جی نے بھیجا تھا کس نے بھیجا تھا رام جی رام جی نے جس موت کو بھیجا ہو برحمہ کہتے ہیں سنکر کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں اس کا عرض یہ ہویا کہ تم میرے پاس بھلے ہی آگے ہو لیکن اس موت کو بھیجا کس نے ہے اس موت کو رام نے ہی بھیجا ہے پرماتما نے جس موت کو بھیجا ہو اس موت کو برحمہ جی چیلنج نہیں دے سکتے ہیں سنکر جی چیلنج نہیں دے سکتے ہیں لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں پرماتما نے بھی جس موت کو تمہارے پیچھے کرمان سار بھیجا ہوگا لیکن سمت کی اگر کرپا درشتی ہو جائے گی تو یاد رکھنا پرماتما کا پتھان بھی پلت جائے گا پیارے اور سجائے موت کی وجہ ہے تم سجائے معاف ہو جاؤ گے اس پرسنگ کا یہ پرمان یہ برتیق سے پرمان ہے اس پرسنگ کا یادی رامائن پر بھی سواس کرتے ہو رامائن کے پرسنگوں پر بھی سواس کرتے ہو تو آج تمہیں اس پرسنگ پر بھی سواس کرنا پڑے گا وہ لو کرنا پڑے گا کی نہیں آج جیسے ہی سنت کی درشتی پڑی نارد دیکھے ہوں نارد دیکھے ہوں بکل جینتا او لاغ دیا کو ملچت سنتا لاغ دیا دیا لگے رکو رکو رکا جینت نے کہا مجھے روک رہے ہو نارد جی نے کہا جانتے نہیں ہوں میرے پیچھے موت ہے جو مجھے روکے گا وہ بھی پربادت ہو جائے گا جیسے آج کل نارے باجی نہیں کرتے ہو جو مجھ سے ٹکرائے گا چور چور ہو جائے گا پتہ نہیں لوگ کیا کیا نارے باجی کرتے رہتے ہیں جینت نے کہا کہ ہٹ جاؤ میرے پیچھے موت ہے مجھے جو روکے گا اس کی بھی موت ہوگی وہ بھی پربادت ہوگی